ڈراما سیرل راہی جنون کے آنے والی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جہاں ایک تو علینا ابزین سے شادی کر کے گھر میں داخل ہو گئی اور دوسرا شبریس کے بھی اب دن کھیلے جا چکے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب جبکہ مہر شبریس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے تو شبریس کا بھی سستہ رومانس کا نشا نہیں اتر رہا اور وہیں نشا اب زین کے بھی سر چڑھ چکا ہے وہ بھی کس کے لیے اس علینا کے لیے مجھے نہیں پتا کہ زین اتنا پیوقوب ہوگا ایک منڈ میں علینا کے باتوں میں آ گیا جہاں تک میرے خیال ہے سب سے اگر کوئی واقعہ شخص اس ٹرامے میں ڈالا ہے تو وہ ہے زین لیکن شبریس کو بھی نتاشا نے اپنے اور علینا کے درمیان کے بعد مہر کو بتانے کا کہہ دیا ہے مگر اب مہر کو بھی یہ سچ بتانے کے لیے شبریس کو بہت حیمت چاہیے جو کہ اب اس کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی تو مہر اس کے ساتھ ٹھیک ہوئی ہے اور اب آپ کو آگے بھی یہی تکڑ سا شبریس اور مہر کا رومانس دکھایا جائے گا جہاں پھر شبریس مہر سے پوچھے گا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے مہر اسے کہے گی کہ میں جھے تم سے صرف تمہارے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے اور ہمارا پیارا عشق صاحب یہ کہے گا کہ میں تو تمہیں اپنا سب کچھ سمنا چاہتا ہو ایک یا بھائی تمہارے پاس ماں باپ تو تمہیں مو لگا کر بھی نہیں راضی ان کی الگ ہی دنیا چل رہی ہے اور پھر اب زین کے ساتھ دونوں مل گئے ہیں علینا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے جہاں یہ خبر سارے گھر میں پیل جائے گی اور تب نتاشا بھی باہر بیٹھ کر رو رہی ہوگی اور تب وہ یہ بات زین علینا سے شادی کر رہا ہے مہر کو بتائے گی جہاں پھر مہر جا کر شبریس کو یہ سچ بتائے گی اور کہے گی کہ یہ نتاشا بابی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تمہیں جا کر اپنے ماں باپ کو روپنا چاہیے اور تب پھر شبریس جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرے گا جہاں پھر شبریس کا باپ کہے گا کہ علینا اس گھر کی بہو بن کر ضرور آئے گی لیکن پھر شبریس کہے گا کہ وہ ہمارے گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ میں اس آگ کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا لیکن اب شبریس بھی پریشان ہے کہ اس بلا کو اپنے گھر آنے سے کیسے رکو ورنہ یہ بلا میری اور مہر کی زندگی میں اتم مچا دے گی لیکن پھر شبریس کی کوششوں کی بوجود زین بے حقوقوں کا سردار اسے بلا سے شادی کر کے گھر لے آئے گا جس سے صرف زین زین کی ماں اور باپ ہی خوش ہوں گے لیکن پھر آگے علینا اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے کون سے سرخاپ پل لگے ہے اس علینا کو جس کی وجہ سے ان دونوں میں بیوی کو صرف علینا اپنی بہو چاہیے لیکن پھر جیسے ہی علینا گھر آئے گی ماں جی اور بابو جی کی ایسے ایسے چتر لگائے گی کہ ان دونوں کو اپنی اس کی گئی پسلے پر دکھ ہوگا لیکن پھر علینا شبریس اور مہر کی درمیان شک پیدا کرنا شروع کرے گی اور اس رات کی حقیقت مہر کو بتا دے گی جس کے بعد مہر اور شبریس کا رشتہ خراف ہو جائے گا لیکن جل ہی وہ دونوں ایک دوسروں کو ماپ کر کے پھر سے ایک ہو جائیں گے کیونکہ ان دونوں میں محبت ہی بہت زیادہ ہے لیکن پھر جیسے ہی علینا کی اصلیت سب کے سامنے کولے گی زین خود اسے دکھے دے کر گھر سے نکال دے گا جس کے بعد علینا واپس گھر آ کر کاشان سے کہے گی کہ میرے گھر برباد کرنے کی وجہ صرف اور صرف شبریس ہے اور تب پھر کاشان اپنے گن لے کر جائے گا اور شبریس جیسے ہی اسے باہر نظر آئے گا اس پر گولی چلا کر اسے مارنے کی کوشش کرے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شبریس کو مار ہی دے آپ کا اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا